بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستو خوبصورتی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا چہرہ چمکدار گورا چٹا اور جلد شیشے کی طرح صاف شفاف اور ٹائٹ ہو ایسا حسین روپ صرف کم عمری میں ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا حسن مدھم پڑ گیا ہو تو آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے صرف دو نام آپ سب کو بتاؤں گا آپ اپنی شہادت کی انگلی پر اللہ کے یہ دو نام پڑ کر مو کے دانوں پر لگائیں آپ جیسے جیسے انگلی دانوں پر رکھتے جائیں گے چہرہ شیشے کی طرح صاف شفاف ہوتا جائے گا چہرے پر دانوں کا نام و نشان نہیں رہے گا اگر آپ کا چہرہ ڈل پڑ رہا ہے چہرے پر چھائیاں بھی نمودار ہو رہی ہیں یا زدی داغ دھبے موجود ہیں جو جانے کا نام بھی نہیں لے رہے رنگت بھی سانولی پڑ رہی ہے تو آج کے اس وظیفے کو ضرور آزمائیے انشاءاللہ آپ کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے دمکنے لگے گا بلکہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے دوستو اور بہنوں عمل کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو اور بہنوں بعض اوقات تو اللہ کسی کو جسمانی اور روحانی حسن اور خوبصورتی قدرتی طور پر عطا کر دیتا ہے اور بعض اوقات تلاوت قرآن یا ذکر سے بھی چہرے میں عجب کشش پیدا ہو جاتی ہے جس کو دیکھتے ہی انسان شہدائی بن جاتا ہے لیکن بعض لوگ مختلف کیمیکل کریمز استعمال کرتے ہیں کہ جسمانی حسن اور خوبصورت ہوں یاد رکھیں کہ کریموں سے چہرہ سفید تو ہو جاتا ہے لیکن چہرے کی نورانیت نہیں ہوتی لہذا کریموں سے بہتر اللہ کے ایسے ناموں کا ایک ایسا عمل آپ کو آزمانا چاہیے جس سے انسان کا چہرہ سفیدی کے ساتھ ساتھ پرکشش اور نورانی بھی ہو لہذا پیارے دوستو اور بہنوں یہ عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ اپنی شہادت کی انگلی پر اللہ کے دو نام یا اللہ یا نور ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر مو کے دانوں پر لگائیں انشاءاللہ جیسے جیسے انگلی دانوں پر رکھتے جائیں گے چہرہ شیشے کی طرح صاف ہوتا جائے گا چہرے پر دانوں کا نام و نشان نہیں رہے گا واضح کرتا جاؤں کہ النور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے النور کے معنی ہے روشنی والا قرآن میں ارشاد ہے اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے اللہ نے عارفین کے دل معرفت اور ایمان کے ساتھ منور فرما دیئے اور ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن فرمایا اس نے آسمان اور زمین کو اپنے پیدا کیے ہوئے انوار سے روشن کر رکھا ہے یا اللہ یا نور یہ چہرے کی خوبصورتی کا وظیفہ ہے بلکہ جب بھی آئینے کے سامنے جائیں تو یا اللہ یا نور پڑھیں یہ عمل کرنے کے بعد جو بھی آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور عقیدت پیدا ہوا کرے گی یہ عمل بڑا زبردست اور کلامِ الہی کا موجزہ ہے بس آپ کا یقین اور اتقاد اس کو اور بھی پر اثر کر دے گا اللہ کے اس اسم النور سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ ایمان و عرفان کے نور سے اپنی ذات کو روشن و منور کرے بلکہ اللہ کے اس اسم النور کے فوائد و برکات میں سے ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں سات مرتبہ سورہ نور اور ایک سو ایک مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کا دل نورِ الہی سے منور ہو جائے گا ناظرینِ اکرام آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو چہرے پر کیل مہا سے اور دانے نکلنے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے نوجوان بچوں میں تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بلکل چمٹ جاتے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور جس کی وجہ سے چہرے پر داگ، دھبے اور نشانات پڑ جاتے ہیں جو بڑی مشکل سے دور ہوتے ہیں اس کے لیے فرض نماز کے بعد گیارہ بار یا اللہ یا نور پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں پر دم کر کے وہ ناخن آنکھوں پر مل لیں اللہ تعالیٰ کمزوری دور فرما دیں گے اور کوشش کریں کہ اچھی غزا کا استعمال کریں مسالے دار کھانے کم سے کم آپ استعمال کریں اور ورزش کو اپنا معمول بنا لیں اس کی وجہ سے بھی جو ہارمون سوتے ہیں یہ اپنے اعتدال پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے چہرے کی رونک دوبارہ بحال ہو جاتی ہے اور دانیں ختم ہونے لگ جاتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو صبح کے وقت اللہ کے ذکر کو لازمی پکڑے گا اس کا دل روشن ہوگا جسم روشن ہوگا جو کوئی اندھیر کمرے میں آنکھوں کو بند کر کے اس اسم یا نور کا اس قدر ذکر کرے کہ حال تاری ہو جائے وہ عجیب و غریب انوار کا مشاہدہ کرے گا اور اس کا دل نور سے بھر دیا جائے گا یہ اسم النور اہل بصیرت و مکاشفات کے لیے بہت مناسب ہے اللہ کا یہ نام النور ان لوگوں کے لیے شفا ہے جو خوبصورت ہونا چاہتے ہیں جو اپنے چہرے کو حسین بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کا ایک نام النور روزانہ پڑھیں اس عمل کو مرد حضرات اور عورتیں دونوں کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ حسین خوبصورت اور دلکش ہو تو آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کریے اس عمل کو کرنے کا فائدہ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے اور بغیر دنوں کو متین کیے اس عمل کو کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کا چہرہ انتہائی حسین ہوگا اور آپ کے چہرے سے نور چھلکے گا لوگ آپ سے آپ کی خوبصورتی کا راز جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بھی چاہیے کہ کھلے دل کے ساتھ انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرمائیے یاد رہے کہ وظائف و عمال کے اثر کا تعلق آپ کے عمال سے بھی ہے آپ گناہوں سے بچتے رہیے اور اپنے اوپر فرض کیے گئے عمال و افعال کو لازمی ادا کیجئے اپنی نمازوں کا دھیان رکھئے اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی صفتِ النور کے صدقے میں ایمان و ہدایت کی روشنی عطا فرمائے امید کرتا ہوں دوستو اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوقِ خدا کی بے لوز خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ